الحمد للہ رب العالمين والعاقبت للمتقین صلات اللہ وسلامہ علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین محمد وعلا آلہ وصحبہ جمعین اما بعد میرے دینی اور ایمانی بھائیوں بزرگوں اور دوستوں ہندوستان ایک ایسا ملک ہے کہ مختلف قومیں اور مختلف تحذیبیں اور مختلف مذاہب اس کے دامن میں بستے ہیں اور پروان چڑھتے ہیں اور الگ الگ قومیت کے لوگ الگ الگ نسلوں کے لوگ اور الگ الگ چیزوں کے ماننے والوں کا ایک مجموعہ ہے ہندوستان ایک گلدستہ ہے یہی اس کی خوبی بھی ہے اور اسی میں اس کی ترقی بھی ہے ہندوستان ایک ایسا ملک ہے کہ مختلف قوموں نے اور مختلف حکمرانوں نے یہاں پر حکومت کی اور اس کو آگے بڑھانے کی فکر کی مسلمانوں کی یہ خصوصیت ہے کہ تقریباً ایک ہزار سال سے زائد عرصے میں ہندوستان کی مختلف علاقوں پر مسلمانوں نے حکومت کی اور ایسے حکومت کی کہ ہم سوچ نہیں سکتے میں اس کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا آج جس طرح سے ہندوستان کی تاریخ مسک کی جا رہی ہے اس کو تبدیل کیا جا رہا ہے اور مسلمانوں کو ان کی تاریخ کو مسک کر کے بدنام کیا جا رہا ہے اس کے پسے منظر میں مختلف مختصراً دو تین باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا ہندوستان کی ایک ہزار سالہ تاریخ کا آپ جاہدہ لیں گے مسلمانوں کی تو مسلمان بادشاہوں کی بہت ساری صفات میں سے دو صفتیں میں آپ کے سامنے بتاؤں گا ایک تو ایک مسلمان بادشاہوں نے اس ہندوستان پر صرف حکمرانی نہیں کی بلکہ دل و جان سے اس ملک سے ساتھ محبت کی اس ملک کے سلسلے میں ان کے جو اقوال نقل کیا جاتے ہیں ان کے جو اشعار نقل کیا جاتے ہیں حیرت ہوتی ہے کہ کتنی محبت ان کو اس ملک سے تھی اسی لئے انہوں نے ہندوستان کو اپنا وطن بنایا انگریزوں کی طرح ایسا نہیں کہ وہ اپنے ملک میں رہتے ہوئے یہاں پر حکمرانی کرتے رہے یہاں حکومت چلاتے رہے یہاں کی دولت کو سمیٹ سمیٹ کر وہاں منتقل کرتے رہے اور ہندوستان کی سرزمین کو کنگال بناتے رہے ایسا مسلمانوں نے نہیں کیا بلکہ مسلمانوں نے اس ملک کو کوشش کی کہ اس کو اپنا وطن بنایا اور دوسرے یہاں کی جو دولت تھی اسی ملک کی ترقی میں انہوں نے سرف کی اور ہندوستان کو ترقی دینے کے لئے ہر ممکن کوشش کی یہاں تک کہ ہندوستان کو مسلمانوں کے دور میں سونے کی چڑیا کہا جانے لگا اتنا مالدار ملک تھا کہ ہر طرف دولت کی ریل پیل تھی ہر طرف خوشحالی تھی یہاں تک کہ ہندوستان سے مکت المکرمہ اور حرمین شریفین کی حفاظت کے لئے اور حج کے انتظامات کے لئے پیسے بھیجے جاتے تھے اس کے وسائل یہاں سے بھیجے جاتے تھے تو یہ اسی طرح سے ہندوستان کے مسلم حکمرانوں نے اپنی ترقی کا ذریعہ ہندوستان کو بنایا یہی پر انہوں نے بڑی بڑی امانت تعمیر کی اور بہت ساری یادگاریں یہاں پر بسائی انہوں نے دوسری چیز ہندوستان کے سلسلے میں ان کا جو رویہ تھا راستہ دے دیں آسانی سے راستہ دیجئے تکلیف نہ دیا دوسری چیز جو ہندوستانی بادشاہوں کا ہندوستان کے سلسلے میں خاص طور پر مسلم حکمرانوں کا تعلق تھا وہ کہ اس ملک کی حفاظت کے لئے اس کی سالمیت کے لئے اور اس کے امن و امان کے لئے زندگی بر وہ کوشش کرتے لے ہیں اس کے لئے انہوں نے سب سے بڑا جو کام یہ کیا کہ ہندوستان میں عدل و انصاف کو نافذ کیا کبھی آنکہ مسلم حکمرانوں نے مسلم اور غیر مسلم میں فرق نہیں کیا بلکہ یہاں پر جب تک مسلمانوں کی حکمرانی رہی یہاں کی غیر مسلم رعایہ اپنے پرسنلہ میں آزاب تھی ان پر کوئی جبر نہیں تھا کوئی ان کو تکلیف نہیں تھی جب تک یہاں پر مسلمانوں کی حکومت رہی یہاں کے غیر مسلم اپنے اپنے مذہب کی مطابق اپنی پرسنل زندگی میں عمل کرتے رہے اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ ہزار سال مسلمانوں کی حکمرانی کے باوجود آج بھی یہاں کا قانون یہاں کے مذاہب مختلف مذاہب مختلف یہاں کے رسم و رواد اپنی حالت پر باقی رہے اگر مسلمانوں نے کوئی زور زبردستی کیا ہوتا سلم کیا ہوتا ان کو ان کے قانون پر عمل کرنے سے روکا ہوتا نہ آج ہندوستان میں کوئی غیر مسلم ہوتا اور نہ کوئی غیروں کی تہذیب باقی رہتے اور نہ کوئی دوسرا مذہب باقی رہتا یہ مسلمانوں کی کشادہ دلی ہندوستان سے محبت ہندوستان کی ترقی کے لیے ان کی فکر کا نتیجہ تھا کہ آج ہندوستان میں یہ ساری چیزیں من وعن باقی رہی ہندوستان کی رعایہ سے ان کو جو محبت تھی غیر مسلموں سے بھی باچشاہوں کی جو واقعات اس سلسلے میں نقل کیے جاتے حیرت ہوتی ہے تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے دو تین باتیں آپ کے گوشت گزار کرنا چاہتا ہو ایک غیہ سدید بلبن کا نام آپ نے سنا ہوگا ان کے بارے میں اپنے نساب کی کتابوں میں بھی پڑا ہوگا انہوں نے اپنے محل کے باہر ایک زنجیر لٹکا دی تھی عادل کی زنجیر کہتے تھے کوئی بھی عام آدمی چاہے وہ مسلمان ہو غیر مسلم ہو جب بھی اس پر کوئی ظلم ہوتا وہ زنجیر کو کھٹ کھڑاتا تو فوراں بادشاہ کے پاس جانے کی اس کو اجازت ملتی تھی پھر بادشاہ خود اس کا فیصلہ کرتا تھا اتنا عدل و انصاف قائم تھا کہ ایک مرتبہ اس کے بیٹے نے کسی غیر مسلم پر ظلم کیا تو وہ معاملہ قاضی کی عدالت میں آیا تو عدالت نے ان کے بیٹے کے خلاف فیصلہ صادر کیا تو سرعام اپنے بیٹے کو بادشاہ نے اپنے بیٹے کو کوڑے لگائے سلا دی اس کو یہ عدل و انصاف دوسرا واقعہ بابر جن کو بڑا ظالم کہہ کر پیش کیا جاتا ہے بابر نے خود اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ان کا قافلہ فوج ایک بستی سے گزر رہا تھا آگے چل کر معلوم ہوا کہ ان کی فوج کے کچھ سبائیوں نے وہاں کے غیر مسلموں پر ظلم کیا لوٹ مان کی ہے جب یہ خبر بابر کو پہنچی تو سارے فوجیوں کو بلائیا جو جو اس نے قصروار ٹہرے یا تو ان کو موت کی گھات اٹھار دیا یعنی بلکل مروہ دیا موت کی سزا سنا دی یا ان کے ناک کار دیئے کہ آپ نے ظلم کیوں کیا رہایا پر غیر اوبر ظلم کیوں کیا یہ عدل اور انصاف تھا اور انگزیب شیرشاہ سوری جن کو بھی بڑا سخت حکمران کہا جاتا ہے ان کی سڑک آج تک مشہور ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے اعلان کر دیا تھا اگر کسی نے میری کسی رعایہ پر میرے ملک کے کسی عام آدمی پر مسلمان غیر مسلم کوئی فرق نہیں کسی پر ظلم کیا تو میں اس پر بجلی بن کر برسوں گا اور اس کا نیست و نابود کر دوں گا اور پابندی سے بڑی سختی سر اسی پر عمل کرتا رہا کہ کسی رعایہ پر ظلم نہ ہونے پائے اور انگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ ان کے بارے میں تو جو واقعات نقل لکیے جاتے ہیں عقل تھوکتی ہے ان پر غیر مسلم جنہوں نے ان کے ہسٹری لکھی ہے تاریخ ناند انہوں نے ان کے معنی میں لکھا ہے کہ ان کے زمانے میں جس طرح سے عدل و انصاف عام تھا بہت کم بادشاہ ایسے ہوں گے جن کے ملک میں ادنا عدل و انصاف عام تھا غیر مسلموں تک نہیں انہوں نے اسلامی قانون ان پر نافذ نہیں کیا بلکہ ان کو عمل کے لیے ان کے اپنے قانون پر اپنے دھرم پر چھوڑ دیا اور ان کی اتنی فکر کرتے تھے کہ اسی ٹیکس غیر مسلموں کی انہوں نے معاف کروا دیئے اسی قسم کے ٹیکس ان کے خود اپنی پوجہ پر بہت سارے ٹیکس تھے جو اورنزیب نے معاف کروائے اگر وہ ظالم ہوتا غیروں کا دشمن ہوتا تو یہ کیوں کرتا غیروں کے ساتھ عدل انصاف کا یہ حال تھا کہ جہاں ضرورت ہوتی مندروں کے لیے بھی جاگیریں دی بنوائے یہاں تک کہ اورنزیب جن کو مندر کے توڑنے کے الزام میں متحم کیا جاتا ہے ان کے بارے میں خود دستاویزات موجود ہے کہ ہندوستان کے کتنے علاقوں میں انہوں نے خود مندریں بنوائی بڑے عالم تھے وہ لیکن چونکہ حکومت کرنی تھی انہوں نے اس کے لیے جاگیریں دی پرمانے دی تحریریں لکھ کر دی دی اس کے حفاظت کا انتظام کیا ایک مندر کی جو توڑنے کا الزام لگایا جاتا ہے وہ مندر نہیں تھا وہ فہاشی کا اجہ تھا اس میں کچھ رانیوں پر بھی سلم ہوا جو اورنزیب کی قافلے میں جا رہی تھی ایک قافلہ اورنزیب کا جا رہا تھا اس میں ہندو رانیاں بھی تھی وہاں سے ان کا گزر ہوا تو ہندو راجاؤں نے کہا کہ ہمیں پوجا کرنی ہے درشن کرنی ہے تو اورنزیب ایک جگہ تہر گئے اب ہندو اس مندر میں چلے گئے تو دو تین رانیاں غائب تھے تلاشی لی گئی تو اندر دیکھا گئے کہ فہاشی کا اڈا ہے وہاں ان کی اللہ سے پڑی ہوئی تھی تو اس پر غیر مسلموں نے مشورہ دیا کہ یہ مندر توڑ دیا جائے کہ یہ فہاشی کا اڈا بنا ہوا ہے اب ان کے مشورے سے انہوں نے وہ مندر توڑا تھا اب ان کو اتنا بندرام کیا جا رہا ہے ورنہ انہوں نے خود اتنی مندریں بنوائی تاجب ہوتی ہے ہوتا ہے کہ اتنے پکے مسلمان ہوتے ہیں انہوں نے حساب ہی کیا لیکن ان کے سامنے مقصد یہ تھا کہ ملک میں امن و امان بہے رعایہ خوش رہے اس لئے انہوں نے ہندوستان میں ہندوستانی کلچر عام کیا جو مسلم اور غیر مسلم تہذیب سے ملا ہوا تھا اور ہندوستان کی سالمیت کے لئے انہوں نے ہندوستان کو اتنا بڑا کیا کہ ہم سوچ نہیں سکتے مغنو کے دور میں ہندوستان اتنا وسیع ہو گیا کہ آج کا جو ہندوستان ہے وہ اور آس پاس کے بہت سارے ملک ہندوستان میں شامل تھے اس سے پہلے ہندوستان چھوٹے چھوٹے رجوانوں میں بٹا ہوا تھا جگہ جگہ کے الگ الگ راجہ ہوتے تھے الگ الگ ملک ہوتے تھے مسلمانوں نے ہندوستان کو اتنا وسیع کیا اور پورے ہندوستان کو اس طرح سے متحد کیا کہ آج ہمیں اتنا بڑا ہندوستان نظر آیا آ رہا ہے اس کی وجہ بھی یہیٹی کے ہندوستان کو وہ محفوظ رکھنا چاہتے تھے اور اس کے لئے وہ طرح کی قربانی دینے کے لئے ہمیشہ تیار رہتے تھے چنانچہ آپ دیکھئے جب ہندوستان پر انگریزوں نے حملہ کیا آہستہ آہستہ اس پر کنٹرول کرنا شروع کیا تو سب سے پہلے ان کے مقابلے میں کھڑے ہونے والے مسلمان تھے سراجد دولہ سن سترہ سو ستاور ملونہ انگریزوں سے جنگ کرتے فی شہادت پائے ٹیپو سلطان سن سترہ سو ننانے میں انگریزوں سے لڑتے فی شہادت پائے اور ایسے سکھ حکمران تھے جب ان کی لاش گری تھی تو اس پر انگریز جنرل نے کھڑے ہو کر کہا تھا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے یعنی یہ سب سے بڑا خطرہ تھا جو ٹل چکا ہے ہندوستان پر جب انگریزوں کا کٹ پتلی بن گئے مغلیہ سلطان کے شہنشاہ تو اس وقت کے سب سے بڑے عالم محدث شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے جب دیکھا کہ سیاسی اعتبار سے معاشی اعتبار سے تعلیمی اعتبار سے ہندوستان پوری طرح سے غلام بن چکا ہے تو انہوں نے باقاعدہ فتوہ دے دیا کہ اب ہندوستان دار الحرب بن چکا ہے اب انگریزوں سے جنگ کرنی چاہیے خالی مسلمانوں کیلئے نہیں کہا انہوں نے ملک کی سالمیت کا حوالہ دیا یہاں کی معاشی حالت ایکنومی تباہ ہو رہی ہے تعلیمی سسٹم برباد ہو رہا ہے اس پر انہوں نے کہا کہ انگریزوں سے جنگ کرنی چاہیے اس کے نتیجے میں ہزاروں علماء کو شہادت دینی پڑی بعض علاقے تو وہ ہیں پورے پورے علاقے بلڈوزوں سے نسٹ و نابت کر دیئے گئے اور اس پر کھیتی چلا دی گئی زمین دوست کر دی گئی امانتیں اور ان علاقوں پر کھیتیاں چلائی گئی یہ مسلمانوں کے صادق پور کے علماء کا تھا یہ مسلمانوں نے ہمیشہ اس ملک کو اپنی حفاظت کا ذریعہ سمجھا اپنی جان سے زیادہ ملک کے لئے انہوں نے قربانے دی یہاں تک کہ سن اٹھارہ سو ستاون میں جو جنگ آزادی آخری لڑی گئی تھی اس کو غدر کہتے ہیں یہ غدر ہندو انگریزوں نے مشہور کیا ہے کہ یہ غداری غداری نہیں تھی وہ جنگ آزادی تھی اس کی قیادت پر ہندوستان کے اس وقت کے آخری بادشاہ بہادر شاہ زفر نے کھی دی اور ان کے ماتحتی میں یہاں کے مسلمان ہندو سب جمع تھے سب ان کی قیادت میں جمع تھے انہوں نے جو خط لکھا تھا مختلف یہاں کے راجاؤں ہندوستان کے راجاؤں کو جس میں مسلمان بھی تھے غیر مسلم بھی تھے اس میں انہوں نے پہلی بات تو یہ لکھی تھی کہ میرا ارادہ یہ ہے کہ انگریزوں کو پوری طرح سے ہندوستان سے نکالا جائے دوسری بات یہ لکھی کہ پورا کا پورا ہندوستان آزاد ہو جائے یہ ہمارا مقصد ہے اور تیسری بات یہ انہوں نے لکھی کہ مجھے ہندوستان کی حکمرانی کی کوئی خواہش نہیں ہے جب انگریز یہاں سے باہر چلے جائیں گے تو میں خود آپ کے حوالے پوری حکومت کر دوں گا صرف ان کا مقصد یہ تھا کہ انگریزوں سے اس ملک کو آزاد کیا جائے پھر اس کے بعد کی جو تاریخ ہے آپ سنتے رہتے ہیں کہ کس طرح سے ظلم ہوا خاص طور پر مسلمانوں کو ٹارگٹ بنایا خود برٹس مورنخوں نے لکھا ہے کہ ہمارے ہمارے سب سے بڑے جو مخالف ہیں وہ مسلمان ہیں اینڈ سے اینڈ بجا دی گئی ایک انگریز نے لکھا ہے جب غد یعنی جنگِ آزادی کے بعد انگریزوں نے جو انتقام لیا دہلی پوری مفلوش ہو گئی بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ایک ہزار مسلمان وہاں پر بچے پوری دلی برباد کر دی گئی اتنے خون اتنا خون بہا کہ سڑکوں پر گھوڑے چل نہیں پاتے تھے پھر بھی مسلمان خاموش نہیں رہے ہمت نہیں آ رہے سرنڈر نہیں ہوئے مستقل یہ جنگ جاری رکھی یہاں تک کہ جب ہندوستان آزاد ہوا تب ان کو سانس ملی اور ہمیشہ مسلمانوں نے ذاتی مفات حاصل کرنے سے انکار کیا ہندوستان کی آزادی کے بعد اتر کے نام پر ہزاروں ایسے لوگوں کو پینشن ملتی رہی جنہوں نے کبھی آزادی کی جنگ میں حصہ لیا تھا ہے نہیں لیا تھا یہ معلوم نہیں ہے لیکن بڑے بڑے مسلمان علماء بڑے بڑے مسلمان مجاہدین جنہوں نے جیلوں کی جیلوں میں زندگیاں گزاری وہاں تکلیفات جیلی انگریزوں کی ظلم و ستم کو جھیلا ہندوستان کی آزادی کے بعد نہ کوئی ایوارڈ قبول گیا نہ کوئی پینشن لیا انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا مقصد تھا ہندوستان کو غلامی سے آزاد کرنا انگریزوں کی چنگل سے آزاد کرنا وہ آزاد ہو گیا ہمارا مقصد پورا ہو گیا ہمیں کوئی صلح کی ضرورت نہیں ہمیں کسی انعام کی ضرورت نہیں ہے ہمیں جو کچھ ملے گا اپنے پروردگار کے پاس ملے گا لیکن آج جو رویہ مسلمانوں کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے جن مسلمانوں نے یہاں جنگ آزادی کی روپ ہوں گے انہیں مسلمانوں سے ابھی وطن کی محبت کے اس کی دلیل مانگی جا رہی ہے ظلم ہے حد ہے ظلم کی لیکن افسوس یہ ہوتا ہے وہ تو اپنی تانہ شاہی میں مضغول ہیں وہ تو ہماری تاریخ مس کرنے میں لگے ہوئے ہیں افسوس تو یہ ہوتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں ہمیں اپنی تاریخ سے واقفیت نہیں ہیں آج ہمارے نوجوانوں سے پوچھا جائے ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کا کیا کرداد تھا ہندوستان کو ترقی دینے میں مسلم حکمرانوں کا کیا رولتا ایک فیصد بھی آپ کو صحیح جواب نہیں مل پائے گا اس میں قصور ہمارا ہے ہم اپنی تاریخ سے دور ہو چکے ہیں اسی لئے ہمارے اندر بھوسٹلی آ رہی ہے حوصلہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے مائیسی چھائی جاتی رہی ہے ہمیں اس موقع پر اپنی تاریخ کو دھورانا چاہیے خود بھی اپنی تاریخ کا مطالعہ کریں خاص طور پر اپنی نوجوان نسل کو اپنے بچوں کو اپنی تاریخ سے واقف کروائیں بڑوں کی قربانیاں ان کے سامنے پیش کریں ان کی تاریخ سے ان کو روشناس کرائیں تاکہ وہ اپنی تاریخ پر خود اعتمادی سے جی سکیں یہاں خود اعتمادی سے جی سکیں اگر ہماری تاریخ ہمیں معلوم نہیں ہوگی تو ہم خود اعتمادی سے جی نہیں سکتے آج جو مسلمانوں میں خود اعتمادی کی کمی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہی کہ انہیں اپنی تاریخ سے دور کیا گیا پھر یہ پلان ان کو دور کیا گیا اور ہم دور ہوتے چلے گئے افسوس تو یہ ہوتا ہے کہ بعض نام کے مسلمان اسلام کی تاریخ ایسی بیان کرتے ہیں کہ خود مسلمان اس سے شرما جائے کیوں ہو رہا ہے یہ سب تو یہ ہمارا فرض ہے ہم خاموش نہیں بیٹھ سکتے ہیں ہمیں علمی اعتبار سے بھی اپنی تاریخ کو آگے بڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے اس کے لئے ہمیں جو اقدام کرنا ہے اپنی طرف سے تعلیمی نساب میں یا دوسری جو ذرائع ہو سکتے ہیں اس کے ذریعے سے ہمیں اس پہلو پر خاص طور پر توجہ دینی چاہیے ورنہ آئندہ نسل کی جو درگت ہوگی ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ صحیح حوصلہ ہمیں دے اپنی تاریخ سے صحیح واقف کرے اور آگے بڑھنے کے ہمیں سب ایک کو توفیق دے اور ہم سب کی حفاظت فرمائے آمین وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين موسیقی